اس دنیا کو خوبصورت اور جدید بنانے والوں علمی ستاروں اسلام علیکم میں آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بولیے گا محترم میں ہوں محمد عرشت ساجد سسٹی کمپیوٹر سائنس لیکن میں آج جو آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرنے والا ہوں وہ ہے دو سال سے لے کر پانچ سال کے بچوں کو کیسے تربیت دی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں آپ کی مرضی کے مطابق ڈھل سکیں اور آپ کی مرضی مطابق اتیار ہو سکیں تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرح اسلام علیکم محترم بچے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ایڈیٹری ایک ہوتے ویڈیو اور ایک ہوتے کینس تھائٹک ایڈیٹری وہ بچے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایڈیٹری بچوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ وہ بچے کون سے ہوتے ہیں ایڈیٹری وہ بچے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جو بات کی جائے جو آپ گفتگو کر رہے ہو لیکچر کو دے رہا ہو اور وہ اس کو منوان اس طرح یاد کر لیں اور اسی طرح آپ کو سناد ہے تو وہ ایڈیٹری بچے ہوتے ہیں اس طرح یہ اس میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں نمبر ایک تو قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تصویت ہوتی ہے نمبر دو وہ بچہ لاش ہوئی طور پر اس ہی چیز کی طرف مغل ہوتا ہے اس کی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے اس سکل کو ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے اور آخر کار پانچ سال کی عمر میں اس بچے کی وہ سکل ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور سکول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے وہ جب تیچرز کا لیکچر سنتے ہیں تو ان کو اسی طرح یاد ہو جاتا ہے تو ہم سنتے ہیں کہ شاید یہ بڑے لائک ہے ایسی بات نہیں وہ لائک ضرور ہے لیکن ان کی ایک اپنی صلاحیت ہے اور وہ اپنی صلاحیت کو بروے کار لارے ہیں ان کی ایک سکل ہے وہ ڈیویلپ ہوئی ہے اور وہ ہے ایڈیٹری اور وہ اسی کے تیاد وہ تمام کام کر رہے ہوتا ہے آئیے چلتے ہیں ہم دوسری سکل کے تاہرے ہیں وہ ہے ویڈیویل ویڈیویل یہ ہے کہ اس کے سامنے بلیک بورڈ پر کچھ کہ جاتا ہے یا وہ کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ ان کے سامنے جو ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے جو وہ دیکھتا ہے وہ اسی طرح اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے اور وہ سیم اس کی نقل کر سکتا ہے تو ایسے بچے بھی آپ نے دیکھے ہوں گی جو ان کے سامنے جب ٹیچرز ہیں وہ وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں تو ان کو جو لکھا ہوا ہے وہ خوری یاد ہو جاتا ہے ہم سمتے ہیں کہ یہ بڑے ذہین بچے ہیں تیسری جو قسم ہے وہ ہے کیانیستھائٹک بچے کیانیستھائٹک ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان کے ان کو جب تک آپ پریکٹیکل کر کے نہ دکھائیں گے ان کو اس کے اندر انگولڈ نہیں کریں گے ان کو آپ لے کے نہیں چلیں گے ساتھ ساتھ تو وہ کبھی بھی سیکھ نہیں پائیں گے میرے اندازے کے مطابق اور جو میں نے ریسرچ کی ہے سیونٹی فائیو سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کیانیستھائٹک ہوتے ہیں لیکن بعد قسمتی سے ہم ایسے بچوں کو ڈل سمتے ہیں یا نلائک سمتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہماری اپنی کمی ہے ہم ان بچوں کو اپروچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اڈیٹری کو تو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں ہم ویجول کو بھی اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بلیک بورٹ وائل بورٹ پر لکھ کے سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا بچہ جو کیانیستھائٹک ہے جسے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے جسے خود اس کے اندر انوال کرنا ہے ایسے بچوں تک ہماری اپروچ نہیں ہوتی اور آخر کار وہ بچے نکام ہو جاتے ہیں تو بتائیے اب اس میں بچے کا کیا قصور ہے ہمارے تیچنگ میتھڈ کا قصور ہے اور ہمارے تقریباً تمام سکولوں گندر ایسی پریکٹس ہی کی جاری ہے اور یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ سیونٹی فائیب سٹوڈنٹ جو ہیں سیونٹی فائیب پرسنٹ طلبہ علم سے محروم رہ جاتے ہیں اپنی اس سکل کی وجہ سے تو گورنمنٹ نے آج گورنمنٹ سکولوں کے اندر ایک کٹ بھیجی ہوئی ہے جو کہ ان بچوں کو انوال کرنے اور ان کے اندر سکل ڈیویلپ کرنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے تو آج سے ہم اس کے بارے میں میں ایک ایک چیز آپ کو سنجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ جو گیم ہے یا یہ جو چیز ہے یہ کونسی سکل کو ڈیویلپ کرے گی اور بچے کے اندر کونسی صلاحیت پیدا ہوگی انشاءاللہ آنی والی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو دیکھتے رہیے گا محمد ارشد کا چینل اور اگر پسند آئے ویڈیو جس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے محمد ارشد کا چینل